بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شخص پریشان ہے سب سے بڑا مسئلہ اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ بیروزگار ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں وہ در بہ در بھٹک رہے ہیں اس کے ساتھ اگر دوسری صورتحال دیکھی جائے جو ہماری بہنیں ہیں جن کے مناسب رشتے نہیں ہو پائے ان کے بالوں میں چاند نہیں اتر چکی ہے لیکن وہ ابھی تک بگدعا ہی کرتی جا رہی ہیں کہ اللہ پاک کوئی مناسب اور بہترین رشتے کا پندوبست کرے بزرگان دین ہمیشہ سے یہی قیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ مشکل مصیبت میں ارتلا ہو جائیں تو آپ اللہ سے رجوع کریں تو آج ہی ہم ایک خوبصورت اور بہت شاندار وظیفہ جس نے اپنے جمعرات اور جمعہ والدین آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی حاجت ہو تو اللہ پاک کے اس نام کی بدولت اللہ تعالی آپ کے مشکلات کو دور کر دے گا تو دوستو وظیفہ کی طرف چلتے ہیں جمعرات اور جمعہ دو رکت نوافل ادا کرنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی اور تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہ ہو یا قدوس ہو یعنی کہ کثیر تعداد میں آپ نے یا اللہ ہو یا قدوس ہو پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں آپ نے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے؟ شروعات میں اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہ ہو یا قدوس ہو آخر میں اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف اٹھانے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے جائز تمنا کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک جمرات اور جمعہ کی بدولت آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ نے بہت خیال رکھے گا